موسیقی اسلام علیکم سلمان احمد بہت میں نے آپ کے شو کا بہت سنا ہے بہت میں نے آپ کے شو کا بہت سنا ہے بہت میں نے آپ کے شو کا بہت سنا ہے میں نے آپ کے شو کا بہت میں نے آپ کے شو کا بہت سنا ہے پچھلے دس سال سے سلمان احمد دل دل پاکستان والا سلمان احمد پاکستان کو کیوں چھوڑ کے گیا پاکستان میرے دل میں ہے اور میرا دل جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہے سو میں دنیا کے میں اگر چاند پہ بھی چلا جاؤں سورج پہ بھی چلا جاؤں پاکستان میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکتا پچھلے لیکن دس کیارہ سال سے میں نے حجرت کی اور وہ اس لیے حجرت کی کہ 2002 میں مجھے لگا کہ میں سٹیگنٹ کر رہا ہوں کیونکہ جہاں میں پھرتا تھا یہاں لوگ کہتے ہیں دل دل پاکستان جا رہا ہے کوئی اور کہتا ہے جذبہ جنون جا رہا ہے یہ جنون جا رہا ہے اور مجھے لگا کہ جو میں جو میری اپنی ذاتی جو میری سوچ تھی وہ بالکل ایک میں کیریکچر بن گیا تھا تو مگر مگر وائٹل سائنز والا سلمان احمد جنون والا سلمان احمد ٹھیک ہے فائن آپ اگر کیریکچر بن گئے تھے ٹھیک ہے مگر یہاں جنون جنون یہاں جنون 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 تو اتنے دو جسے کہتے ہیں فنومنل قسم کے بینڈز کا حصہ ہو کے اور جو بھی وہاں کی جو سیاستیں ہیں وہاں وہاں بھی بھی سیاستیں ہیں وہاں بھی جنون فوکسنگ اگزٹ ہجرت جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے فرمائی کیا ضرورت آپ جنون پیک مطلب ہجرت تو بندہ جب کرتا جب بندہ مشکل میں ہو آپ نے تو جو مجھے سننے میں آیا ہے یہ ناریٹیف صحیح ہے یا غلط ہے اس طرح ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے پانچ سال کنگ ایرورڈ میڈیکل کالج میں ڈاکٹری کی دگری داکٹری کے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور اس سے زیادہ بڑھ کے میرے مابا ان کے جو امیدیں اور ان کی جو منگیں تھی ان کے خلاف جا کے میں نے کہا کہ میرے خیال میں میرے اندر ایک فنکار ہے تو ڈاکٹر کو ابھی تک میں نے آپ کے لیے ایک دگری پوری کر دی ہے اور نو ڈاوٹ میں نے بڑا لرن کیا بڑا جو میرا عشق ہے وہ آرٹس ان کلچر موسیقی شاعری لٹرچر تو میں نے دوکٹری راکسٹار بننے کے لیے نہیں کی تھی یہ ایسا ہوا میرے ساتھ اللہ کی طرح سے اور میرے دوست جنہیں جمشید اور شہزاد اور روحیل کہ ہمارا پہلا ہی گانہ دلدل پاکستان جو پہلی آگم کا تھا وہ ایک ہمارے وہم و گمان سے بہت زیادہ بہت زیادہ پاپلر ایک انتم بن گیا تو میں ٹرائپ ہو گیا میں تو یہ سفر پہ چلا تھا اپنے آپ کو ایک سٹوڈنٹ آرٹس ان کلچر بننے کا لیکن اوور نائٹ میں ایک راک سٹار بن گیا اور وہ میری سوچ جو سمجھ لیں کہ علامہ اقبال کی شاعری بلے شاہ کی شاعری تصوف سیاسی خیال وہ سب کچھ میں جنون کے اندر لا سکا جو میں کرنا چاہ رہا تھا لیکن وہ بھی چھے سالوں کے اندر جذبہ جنون بن گیا تو میں اپنے آپ کو ایسی جگہ امریکہ لے گیا جہاں مجھے کوئی نہ پچان ہے کوئی نہ جان کہ جنون کیا ہے دل پاکستان کیا ہے اور میں اپنے آپ کو زیرو سے پھر سے شروع کر کے دیکھ سکوں کہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ میں کس لیول کا آرٹسٹ ہوں پاکستان آگئے ہیں ریورس ہجرت فرمائی آپ آپ کے جو خان صاحب ہیں ان سے کس قسم کی ریلیشنشپ ہے کہا جا رہا ہے اگر پی ٹی آئی انسائرز سے ہم نے دو تین لوگوں سے بات کی ہے سلمان احمد پی ٹی آئی تو پہلا تو یہ سوال کہ ریورس ہجرت دیکھیں میں جب امریکہ گیا تو اس وقت سے سارے پاکستانی مسلمان جو تھے امریکہ سے بھاگ رہے تھے لیکن پچھلے دس سال کے اندر ایک پاکستان جس کو میں چھوڑ کے گیا تھا ایک سٹیبل ملک تھا 2002 میں یہاں کی معیشت کلچر ہر چیز جو تھی وہ لگ رہا تھا پیس ہے پاکستان میں یہ الگ بات ہے کہ ایک آمنیت تھی پریزیڈ مشرف کی لیکن پاکستان سٹیبل لگ رہا باومنگز ہو رہی ہیں روبریز ہو رہی ہیں اور ایک پولٹیکل کلائمٹ ہے جو کمبسٹبل ہے تو یہ میں نے پچھلے چار پانس سال میں کتاب لکھی راکرنول جہاد اس کے اندر اس کے دوران لکھنے میں مجھے یہ خیال آیا کہ میں پاکستان سے بارہ ہزار میل دور بیٹھ ہوں اور یہ لکھ رہا کیوں جا رہے ہو میں نے کہ جی مجھے پتہ نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ میں جانا چاہیے واپس سو آم بیک ناؤ کیا مطلب پتہ نہیں ہے کوئی تو پلان بنا کے آئے ہوں گے دیکھیں اقبال نے کہا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے دل کی آواز میں نے ہمیشہ سنی اپنی اور میں دل نے کہا کہ پاکستان آجو پاکستان کے اندر ہی جو ہے یہ سب کچھ دائرہ ہے یہ پاکستان کے اندر ہے اور یہ جو میں نے آپ کو گانا بھی سنایا ایسی زمین اور آسمان ان لفظوں میں ان بولوں میں شویب منصور کے بول ہیں بہت جان ہیں اور جو پاکستانی ہیں میری طرح ان کا دل کٹ رہا ہے پاکستان کو دیکھ کے جو ہم خبریں دیکھتے ہیں آپ جب پروگرام امریکہ میں دیکھتے ہیں اختلاف اور جو خبریں دیکھتے ہیں امریکہ کے اندر دل کٹ جاتا پاکستان کو پی ٹی ای والا سوال بریک لینی ہے میں نے امران خان اور پی ٹی ای جو بھی مجھ جانتا ہے کہ میں سترہ سال کی ایج پہ میں نے کرکٹ شروع کی امران خان کے ساتھ میں کرکٹ کھلی لہور جمہانہ میں بنگلہ دیش کی ٹیم جب وہ لے کے گئے انہوں نے بھی بہت سار بدلے کرکٹ فیلانترپیسٹ اور پولیٹیشن میں نے دیکھا کہ ان کے بھی بدلے ہوں گے لیکن ان کی روح وہ ہی ہے اور ان کے اندر جذبہ اور جنون وہ ہی ہے جو میں ایز سیونٹین نیور اوڑ جو نیا پاکستان جو میرا گیت نیا وہ ان لوگوں کے لئے ہے جو پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں جو اتنیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں اور عمران خان آئی فیل ایز 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 پاکستان پاکستان ایز 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 پاکستان ایز کے بھیس جو تین آپ نے بیان کی ہے فیلانترپیسٹ کرکٹر ساری کرکٹر فیلانترپیسٹ پولیٹیشن اس میں ایک لوگ انسرٹ کرتے ہیں اسپیشلی ویسٹن جنرلس پلی بوئی we're going to ignore that bit but you jumped immediately to نیا پاکستان اس پہ کیا کانٹروورسی چھریوی ہے میں نے بریک لینی ہے مگر بریک کے بعد آپ مجھے بتائیں گے چکر کیا چل رہا ہے why is this song a big deal سمنان احمد ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رہی جیسی تو پھر کچھ میٹھا ہو جائے ساتھ نام موسیقا نام نام موسیقا نام فی رو نام میں پاکاں ویچ پلیتاں نہ میں موساں نہ پیروں بولیاں کی جاناں میں کان موسیقی 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 نہیں موسیقی موسیقی ممایت بھی علمت فور اینی عوضہ ان پی ٹی آئے لیکن میں یہ بات آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے آہ ویورز کے لیے بھی کہ پوری دنیا میں بلکہ میں گیارہ سائل سے امریکہ میں تھا میں نے وہاں تین الیکشنز دیکھے آرٹسٹس پویٹس اپنین میکرز انٹلیکچولز نیوز پیپرز ٹیلیویزن چینلز ساروں کے سیاسی شرکت ہوتی ہے بھرپور طریقے سے 2008 میں اوبامہ جب آہ اوبامہ ایک انون تھا کوئی ایکسپیرینس نہیں تھا تو آرٹسٹ لائک ویل آئی ایم ڈینزل واشنگٹن اپرا وینفری بونو ان ساروں نے مارٹن شین مارٹن شین مرلہ بہت بڑی فہرست ہے انہوں نے اپنی کرنسی یوز کی جو ان کی ہماری آرٹسٹوں کی کون ہے یوتھ ڈیموگرافک فرق فرق دمائے ہیں انہوں نے پوری یوتھ کو شعور بڑھایا سیاسی شعور بڑھایا انہوں نے کہ اس وقت آٹھ سال سے امریکہ کے اندر ایک پارٹی رپبلکن پارٹی جس میں جوج بوش نے تباہ کر دی ہے ہماری اکانومی تباہ کر دی ہے ہماری انٹرنیشنل سٹینڈنگ اور یہ نیا بندہ ہے اوبامہ یہ جو بھی جھوٹ بولے جا رہے ہیں اس کے خلاف کہ یہ وہ ہے سوشلسٹ کومیونسٹ پتہ نہیں کیا کیا رپبلکن پارٹی نے اس کے برے تھروہ کیا ہیز ایک لازٹ مسلم آرٹسٹوں نے یہ موقف جو تھا لوگوں تک پہنچایا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں سارے کے سارے اور کھل کے یہ نہیں کہ چھپ کے پیچھے در کے مارے انہوں نے ویڈیوز بنایا ہے ویل آئی ایم نے یس وی کین ایک ویڈیو بنایا ہے جو یوٹیوب پہ اس کی کوئی نوے ملین ہٹس ہیں اور ینگ لوگ اس کے ویاسے سپرنگ سٹین سپرنگ سٹین تو آیا سپرنگ سٹین تو آیا سپرنگ سٹین تو آکے لائیو پلے کیا اس کی ریلیز پہ دی ہے بروس سپرنگ سٹین نے کیوں کیا کیونکہ ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے گورنمنٹ for the people by the people مطلب کہ یہ تو is it fair to say then کہ آپ امران خان صاحب کے ویل آئی ایم اور بروس سپرنگ سٹین بننا چاہ رہے ہیں is that a fair assumption میں کسی اور کو کوپی نہیں کروں گا میں آپ کو اپنا not to use them as a framework مگر یہ comparison صحیح ہے آپ نے خود reference دی میں آپ کو نہیں وہی approach کرنا چاہ رہے ہیں میں modern democracy کا آپ کو comparison دے رہا تھا کہ ہر انسان ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ سیاست میں شرکت کرے plato aflatون جو تھے انہوں نے اپنی کتاب republic میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شخص وہ شہری جو سیاست میں شرکت نہیں کرتا اس کی سزا یہ ہے کہ گدھے اس کے سر کے اوپر راج کریں گے the punishment for refusing to participate in politics is that you will be governed by idiots fair enough so 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 میں یہ نہیں لیکن میں بیک سٹوری اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں وچاہت آپ کے شو پہ یہ میں time تھوڑا لے رہا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ہمارے یہاں خوف زدہ ہیں اور خوف زدہ کیوں ہے اس کی بھی back story بتا دوں گیارہ سال یہاں جنرل زیا کی عامریت تھی جس کے اندر میں نے وقت گزارا اور جنرل زیا نے political debate political consciousness student politics سب کچھ بین کر دیا تھے وہ اس طرح انہوں نے گیارہ سال میں بنا دیا کہ اس طرح کہ politics نہ ایک ایک فہشی اوریانی کا لفظ ہے اور یہ ہماری یہ psyche کے اندر انہوں نے deep down ڈال دیا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے ہمارے فنکار جو ان کو کہا ہے بھئی تم پیار محبت کے گانے گاؤ ڈانس کرو جاؤ ٹھیک ہے تمہاری کوئی سیاسی اہمیت نہیں ہے اچھا جو multi nationals ہیں جو businessmen ہیں ان کو کہا دیا تم بزنس کرو خبردار جو تم نے سیاست میں شرکت کی یا سو وہ در کے مارے بھاہ جاتے ہیں یہ جو میں نے گانا نے آپ آگستان بنایا ڈھائی کروڑ روپے مجھے offer کیے گئے not to release it گانے کے بارے میں جو controversy ہے اسے میں ذرا reserve کروں گا i want to build this up دو پہلے میں پی ٹی آئی کے جو ایک دو سوال ہیں i want to get them out of the world i made a couple of calls of course ہم usually prepare کرتے ہیں آپ کے لئے بھی ہم نے prepare کیا پی ٹی آئی insiders کہتے ہیں the following تین چار الگ الگ narratives ہیں اب درست ہیں یا نہیں ہیں آپ ہمیں بتائیں گے ایک تو کہتے ہیں کہ چند کچھ سالوں سے عمران خان and you weren't on talking terms کوئی annoying way with ہے آپ سے کوئی personal آپ لوگوں میں کچھ ہوا تھا because you had said something or he had said something وغیرہ وغیرہ tweet sized مجھے response چاہیے کیا ہوا تھا what's the problem because irritation تھی these are good sources دیکھے عمران خان دوست بھی ہے میرے اور وہ میری جنریشن کے hero بھی ہیں so i first of all let me say before i answer your question i have the greatest respect he is a pakistani hero for all times to come ٹھیک ہے اچھا اب دوستوں کے درمیان اختلافات ہوتے ہیں نظریہ کے اور میں بڑا opinionated آدمی ہوں میں کوئی کسی کا robot نہیں ہوں مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم عمران خان کی robot ہو i'm not a robot you know two thousand two میں عمران بھائی نے مجھے کہ تم ابھی یہاں پاکستان سے نہ جاؤ اور خاموش ہیں وہ یہ نہیں کہتے he's not somebody جو آپ کو pressure کریں گے لیکن ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ میں ملک کس طرح چھوڑ کے چلا گیا ان کو لگا ان کو لگا کہ میں پاکستان abandon کر کے جا رہا ہوں میں نے بالکل پاکستان کو abandon نہیں کیا جب میں امریکہ میں آپ کو بتاتا چلا ہو جہاں امریکہ میں i was a UN goodwill ambassador for ten years united nations general assembly کے اندر two thousand nine میں میں واحد فنکار ہوں جس نے concert for paکستان کیا جب idpp crisis ہوئی تھی کوئی دنیا کا channel جو تھا اس کو coverage نہیں دے رہا تھا لیکن کیونکہ میں نے concert for paکستان جس پہ میں نے روجہ فیڈرر گون سٹیفانی انٹرنیشنل آرٹسٹ کو بلایا اور ایک multi cultural audience کے سامنے دکھایا ہے کہ پاکستان کے اندر شعور رکھنے والے لوگ ہیں ہم تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ضرور نہیں ہے کہ اگر آپ پاکستان چھوڑ کے جائیں تو آپ نے پاکستان کو خداعافظ کر دیا ہے خیر آباد کر دیا ہے نہیں میں نے وہاں بیٹھ کے کتاب لکھی ہے اس کا بھی central focus جو ہے وہ پاکستان ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں basically وزن ہے کہ عمران خان was annoyed at you and جو اس کا further narrative جو develop ہوا ہے جو میں آپ کو already prepare کر دوں آپ break لیں گے کہ اس کے جو further narrative ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اگر تم نے پی ٹی آئی کا حصہ بننا ہے تو ادھر سے featured attraction آکے جلسوں میں نہ بنو come back here come back and invest in the motherland واپس ہو ادھر بھوکا ننگا ٹوٹا بھجا جیسا بھی پاکستان ہے اس میں آکے رو and then we'll see کہ تمہارا party میں future ہے کے نہیں یہ مجھے insiders نے بتایا جو insiders ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی پکا ہے پکا رہے ہیں بہت کیونکہ میں آپ کو عمران خان کے بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں عمران خان کبھی بھی کسی کو force نہیں کرتے کچھ کرنے کو یہاں نہیں نہیں never i want to finish this never انہوں نے مجھے جو بھی میں نے اپنی زندگی میں قدم اٹھایا چاہے میں نے نیا پاکستان گانا compose کیا ہو یا میں نے اتصاب کا گانا compose کیا ہو کبھی بھی عمران خان نے مجھے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ لوگی تمہیں یہ کر دینا چاہیے ٹھیک ہے وہ believe وہ trust کرتے ہیں ایک آدمی کی سوچ کو یہ الگ بات ہے کہ he's passionate پاکستانی وہ اس وقت فیل کر رہے ہیں کہ پاکستان زندگی موت کا سوال ہے اس وقت پاکستان کے اندر آپ نے اگر پاکستان کو بچانا ہے تو سارے جو دماغ جو ہیں ان کو سارا کٹھا ملنا hold your thought on عمران خان next جو controversy ہے نیا پاکستان کا کیا چکر چل رہا ہے ایک نیا ترانہ سلمان احمد صاحب نے with his old vital junoonies compose کیا ہے what's the controversy کتنے کروڑ پچیس کروڑ ڈھائی کروڑ کتنے آپ کو آفر ہوئے ہیں کہ نا چلاؤ گانا ڈھائی کروڑ پیا what's the problem ہمارے ساتھ رہی موسیقی 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 تو دمتہار اے جذبہ تم ہوں تو دمتہار جست جن جو کرے ہو جوے آسمان محنت اپنی ہوئی تہچہ کبھی نہ بھولو سبکی نزل رو نے پاکستان کبھی نہ بھولو پاکستان ہے تمہارا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے میرا نیا پاکستان ترانہ ہے وائٹل جنونیز کا فور اولڈ وائٹل سائنس ٹالورڈ ہم گٹن تگیدہ کانٹروورسی کیا ہے دیکھیں جو میرا آپ نے کہا نا آپ نے ہمیں اولڈ کر دیا جنیج جمشید اور میں نے جنیج جمشید اور میں نے یہ سفر شروع کیا ٹھیک ہے پچیس سال پہلے پچیس سال پہلے دلدل پاکستان ہم نے پلے کیا تھا اور پچیس سال کے بعد میں اپنے دوستوں کے باس گیا شہزاد حسن شاہی میں نے کہا یہ میں نے گانا لکھا ہوئے نیا پاکستان شاہی نے کہا absolutely اس کے سٹوڈیو میں ریکارڈ کیا out of the blue میرے جو جنون کے ارجنال فاؤنڈر ممبر نسرت حسین جو وائٹل سائنس میں بھی تھے وہ دوہا سے فلائن کر کے آئے انہیں جب گانا سنا تو ان کا بھی فن جو تھا وہ ایکسپلوڈ کرنا شروع کیا تو نسرت حسین اب کراچی کے اندر جنید کو پتہ لگیا کہ ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں تو وہ ہیلو کہنے آیا تھا جنید ویسے گٹار سے موسیقی سے تو دور ہے پچھلے دس سال سے زیادہ سے بٹھ ہماری دوستی ہے تو میں نے اس کو یہ کہا میں نے کہا یہ پتہ نہیں گانا نیا پاکستان جو ہے ہم نے پچیس سال کے بعد ریکارڈ کیا ہے اگر تو تھوڑا سا اس میں گا دے تو کیسا لگے گا تو کہتا ہے کہ میں تو ساز کے بغیر صرف گاہ بھی نہیں سکتا میں پڑھوں گا تو میں نے شروع میں نیا پاکستان کے شروع میں ایک گٹار کا پیس تھا میں نے شاہی کو کہا اس کو ریس کر دو صرف جنید کی آواز رکھتے ہیں وہ جو وہ کہہ رہا ہے انشاءاللہ نیا پاکستان تو کانٹروورسی یہ ہوئی تو آنسی جو پیسن کہ جو ریڈکلائز پولرائز لوگ ہیں جو مجھے دیکھتے ہیں کہ میں لبرل اور پرگریسیو ہوں اور جنید کو دیکھتے ہیں ایک فرق طرح ان کو غصہ چڑ گیا کہ تم لوگ ساتھ کس طرح ہو گئے یہ کس طرح تم نے کر دیا کیونکہ تم نے تو ہماری آئیڈیالوجی کو تحمد پلچائی اس میں کیا ہے کہ فیک لبرلز مجھے گالیاں دے رہے ہیں کہ میں نے انشاءاللہ کس طرح گال دیا لفظ اور جو ایکسٹریمیس دوسرے انڈ پہ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گولی مارے کیونکہ اس نے گٹار پلے کیا اور جنید بچارے کو برا بھلا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنا عقیدہ چھوڑ دیا کسی نے کچھ نہیں کیا صرف یہ کیا کہ اپنی فیکسٹ ایڈیالوجیکل پوزیشنز کو چھوڑ کے ہم نے پاکستان کے لیے بیریئرز بریچ کیے بریچ نہیں ٹرانسینڈ کیے ٹرانسینڈ کیے مووینگ آن اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے اسی گانے کا یہ تو آپ نے جو 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 جسے سوشیلوجیکل کہہ لیں یا کلچرل یا ریلیجس یا کلچرل کہہ لیں سیاسی مسئلہ کیا ہے اس گانے کے ساتھ کیا چکر چال رہا ہے یار آپ نے پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یعنی میں نے ایک گانا ریکارڈ کیا تھا جنون کے ساتھ اس کا نام تھا تلاش بالکل یاد ہے اس میں ایک نائم بیچ میں کوالی کا سیکشن ہے اس میں ایک خبرنامے کا بھی سیکشن ہے آپ سمجھنا ہے نا اس میں غلام صاحب خان کی 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 وہ اوریجنل وہ بھی یا سپیچ بھی ہے صدر صاحب کہا جہاں جہاں ہمیں پٹ گیا آہ اچھا تو تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرے ڈی ای نی کا حصہ ہے یہ اس وقت میں نے جو بول تھے زینی غلامی سے کاشوں آزاد تو یہ زینی غلامی ہے ہماری آج کی کہ آپ ہر چیز کو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اس میں کنسپیریسی تھیری ہے یا کچھ بہت ہے نہیں مگر کنسپیریسی تھیری یہ تھوڑی سی شاید صحیح ہے بکوز جو مجھے سمجھ آئی ہے there is a entire campaign نیا پاکستان campaign چل رہا ہے جیسے ایک سنامی مارچ campaign چل رہا ہے ویسے میرے خیال ہے میڈ مارچ میں نیا پاکستان campaign پی ٹی آئے والے خود چلا رہے ہیں now this is separate from the song اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے جناب کہ ایک طرف گن ہے اس گانے میں چلیں آپ politicized ہیں مگر تین کافی حد تک deep politicized قسم کے لوگ اور بھی ہیں ٹھیک ہے جنہیں جمشید صاحب اور نصر صاحب اور شاہی ٹھیک ہے اب this that narrative is fine کہ you boys got together old school this that وہ ایک spontaneous ایک چیز you started jamming ٹھیک ہے وہ ایک چیز نکل ہے good for you on the other hand کہا جا رہا ہے کہ this is the anthem for عمران خان اور چکر یہ چل رہا ہے اس گانے میں versus other songs which are playing on television اور غیرہ کہ یہ گانا نیا پاکستان اسی موہم کا نام ہے جو آپ کے قائد عمران خان صاحب کی پارٹی چلا رہی ہے that's the problem اب آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا 2011 july ایک ویب سائٹ ہے planet earth آپ کو آپ لوگ سارے گوگل کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے امن روزی تعلیم انقلاب یہ heading ہے بلوگ کا ٹھیک ہے اگر آپ وہ پڑھیں گے یہ july 2011 میری وائف ڈاکٹر ہے سمینہ سمینہ اور میں ہماری ایک نون پروفٹ ارگنیزیشن ہے اس اس جی ڈبلی سلمان سمینہ global wellness initiative اس کے ذریعے ہم پاکستان کے اندر villages بنا رہے ہیں girls education بڑھا رہے ہیں social work ہے اسی سلسلے میں میں نے ایک بلوگ لکھا تھا جس کا نام تھا انقلاب امن روزی تعلیم اے آر ٹی آرٹ اگر وہ پڑھیں گے تو آپ کو نیا پاکستان اس کے اندر لکھا ملے گا نیا پاکستان یہ میری جاگیر تھوڑی ہے میں نے اگر نیا پاکستان لکھا ہے تو کوئی اور نہیں یوز کر سکتا اس کو ٹھیک تو اس وقت آپ کو یہ نظر آئے گا کہ تبدیلی پورا پاکستان جو ہے وہ تبدیلی چاہ رہا ہے بلکہ ٹھیک ہے اور اگر یہ فورسز سلکچرل فورسز اور پلٹیکل فورسز الائن ہو رہی ہیں بچمان اگر آپ ٹی وی ایگزیکیٹیو ہوتے دیکھیں ایک آپ نے ٹویٹر پہ بھی کمپلینٹ کی ہے کہ لوگوں نے آپ کو پیسے دینے کی کچھ کیے کہ گانا نہ ریلیس کرو پہلے تو جو کافی سارے آپ کے ٹوٹر فالوز ہیں ہزاروں میں ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے ہمیں لکھا اور کہا کہ ان سے پوچھیں کہ یہ کون صاحب ہیں یا صاحبہ ہیں جنہوں نے آپ کو ڈھائی کروڑ آفر کیے اور کہا کہ گانا نہیں چلو اور سیکنڈلی نیچرل سوال بنتا ہے کہ کیوں وائی نوٹ میں آپ کے یہ تو ذہنی غلامی سے کاش ہو ہم آزاد ہمارے ملک کے اندر جو بزنس کمیونٹیز ہیں میں ان کا نام نہیں لے چاہتا کیونکہ انبیرس ہوں گے لیکن ان کو پتا ہے وہ کون ہے مگر آپ نے اگر بلیم لگایا دیکھیں جی ایک نہیں ہے پہلے میں وہ جواب دیتا ہوں آپ کا ڈھائی کروڑ والا مجھے ایک کیمپین نیشنل کیمپین کرنے کے لیے ڈھائی کروڑ پہ ہے ایک نے ایک کروڑ دوسرے نے ڈیڑھ کروڑ کہا کہ ہم آپ کو دیتے ہیں لیکن ہمیں خوف یہ ہے کہ آپ سیاسی ہیں اس لیے آپ یہ گانا ابھی ریلیس نہ کریں یہ چودہ اگست پہ جا کے ریلیس کریں ایک فنکار کو آپ پیسے سے مزل نہیں کر سکتے تو میں نے کہا جی آپ کیا سمجھ لیں اور ایک تو چیز یہ ہے ٹھیک ہے سوائی ریفیوز اور اسی دن میں نے ساؤنڈ کلاوڈ پہ فری وہ گانا ریلیس کیا یہ کتنا ڈھائی لاکھ ڈالر بنتا ہے اس کو کہا نو فری وہ گانا ریلیس کیا کہ جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت تبدیلی کی لہر چل رہی ہے اس کے میں اپنے پیسے کے لیے اپنی ذاتی مفاد کے لیے ٹھیک ہے میں اس کو جو ہے نہیں ہائی جا کروں گا مگر آپ نام نہیں ڈسکلوز کریں گے مگر کم بیک میں نے چھوٹی سی بریک لینی ہے this needs to be a quick answer اگر آپ ٹی وی ایگزیکیٹیو ہوتے ہیں اور آپ کو الیکشن کمیشن کا ڈر ہوتا اور جو کانسٹیوشنل جو آپ کے اوپر جو انسٹیوشنز ہیں جنہوں نے آپ کو اس وقت ہولڈ کیا ہوا ہے کنٹرول کیا ہوا ہے آپ بھی شاید گانہ ریلیز نہیں کرتے کیونکہ گانے کی ڈریکٹ وابستگی ہے relationship ہے with a political party سر میں اگر میں ابھی اگر کوٹ میں کھڑا ہوتا تو میں کہتا کہ objection 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 ٹی وی ایگزیکیٹیوز نے چار دن ایک ڈراما دکھایا جس کو لونگ مارچ کا نام دیا گیا تھا کیا وہ سیاسی نہیں تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو آپ نے 24-7 اس کو coverage دی میں نے بریک لیا نہیں میں نے بریک لیا نہیں بریک کے بات پھر سے آدھر ہوتے ہیں سلمان احمد is on fire and you should be to stay with us let's turn up the heat تھوڑا سا temperature اوپر کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ تھند لگری ہے deep breath deep breath last ہمارا segment I want to get down to business سلمان احمد کا نام لو اور علی احمد کا نام نہ لو تو جاتی ہے ٹھیک ہے to the band called Janoon and to the industry known as the rock and roll industry of Pakistan Ali heard that we're interviewing and Ali نے phone کیا مجھے اور Ali نے کا سوال کرو پہ میں نے جب الگور کو اوارڈ ملا تھا سلمان احمد پلائنگ ویڈ سمی چاٹر جی اور لیکن میرا حق پورا بنتا ہے کہ جو نام جنون میں نے تشکیل دیا جس بینڈ کا جس کے نائنٹی فائی پرسنٹ پلس کمپوز کی ہے سارے گانے میں نے کمپوز کی ہے میں ٹھیک ہے میرا حق بنتا ہے کہ میں اس نام کو استعمال کا سکوں لیگلی مورل حق بھی بنتا ہے مجھے کیونکہ میں نے میں نے علی کو نہیں کہا تھا کہ آپ سولو کریئر کریں انہوں نے کہا تھا جب جنون کی آبن ریکارڈ ہونے لگی تھی 2005 میں علی حضبت نے کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ میرا سولو کریئر ٹیک آف ہونے لگا یہ علی حضبت نے مجھے کہا تو میں نے کہا بھائی پھر آپ مجھے تو ڈچ کر کے جا رہے ہیں تو اگر آپ مجھے ڈچ کر کے جا رہے ہیں اور آپ مجھے کہیں کہ میں جنون بھی نہ استعمال کروں یہ کچھ زیادہ ہوگیا ایک اور علی کا کوٹ ہے this is not over directly to me but یہ اخبار میں چھپا ہے talking about breaking up talking about the ditch as you called it کوٹ کر رہا ہوں کہ جنون had become so commercial that I didn't fit into that setup I always avoided the spotlight میں یہ کہوں گا کہ دو ہزار دو میں پاکستان چھوڑ کے علی گیا یا میں گیا مگر بینڈ کی کمیرشلائزیشن کا جو سوال وہ اٹھا رہے ہیں what do you say about that بینڈ کی کمیرشلائزیشن اس کا تو مطلب یہ ہوا پیپسی کے ایڈ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں 2002 میں میں پاکستان سے باہر چلا گیا آپ نے میری شکل پہلی دفعہ میں آپ کے پروگرم میں آیا ہوں گیارہ سال کے میں تو آئے نہیں ہر کبھی آپ کے پروگرم پہ ٹی وی چینلز پہ میں آئے نہیں ہوں پاکستان میں گیارہ سال میں پاکستان کے اندر اگر آپ پسلے گیارہ سال میں کوئی بھی ایڈ میرے ساتھ اسوشیئٹ کر دیں ٹھیک ہے مجھے بتائیں Ali was quoted saying having a 20th anniversary album for جنون is like having a 20th wedding anniversary for parents who are divorced کیوں اتنی bitterness ہے کیا چکر ہوا تھا what's the problem یہ کس قسم کے quotes ہے what does this say for diehard janoonies like us ہمارے لئے تو heart breaking first of all تو میں یہ کہوں گا کہ میں نے اس پروگرم پہ یہ بھی clear کرنا ہے میرے دل میں Ali حظمت کے لئے کوئی بری feeling نہیں ہے ایک secondly میں افسوس کرنا جاتا ہوں اب چار دن پہلے ان کے فادر کی ڈہت ہوئی ہے تو میں تازیت کرنا چاہتا ہوں انہا اللہ و انہا اللہ راجعون he was a great man اور بٹ صاحب جو ان کے فادر Ali کے فادر ہیں ان کی ہمیشہ یہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا ایک بہت بڑا سٹار بنے پاکستان کے top stars میں اس کا نام آئے الحمدللہ Ali حظمت is one of the greatest stars of Pakistan ٹھیک ہے ایک چیز یہ ہوگی now میں اپنی زندگی میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کروں گا مجھے کسی سے permission نہیں لینی ٹھیک ہے جب میں نے یہ 20th anniversary کی آلوم کی I got in touch with Ali برائن سے بھی میں نے contact کیا میں نے کہا یار کہ پاکستان میں اتنی بری خبریں آتی ہیں کوئی unity کی بات کریں یہ 2000 ہمیں دو سال پہلے کی بات ہے 2011 کی میں نے کہا let's do something سارے مل کے کچھ کرتے ہیں Ali نے جواب ہی نہیں دیا ٹھیک ہے کیوں ہیں اتنی کسیدگی نہیں مجھے نہیں میری طرف سے تو نہیں ہے میری طرف سے بالکل نہیں ہے بلکہ میں نے ابھی جس دن ان کے فادر کی I called him up from New York نیا پاکستان میں I called him up from New York سنیں میری بات I called him up from New York and I said کہ میری طرف سے کچھ تمہارے خلاف وہ نہیں ہے secondly میری ویر سمینہ میری ویڈنگ انیورسری تھی اس پہ میں نے اس کو گھر پہ انوائٹ کیا وہ نہیں آیا تو یہ آپ اس سے پوچھیں وہ کیوں نہیں آنا چاہ رہا مجھے کوئی پرابل نہیں ہے سلمان حسن فرماتے ہیں at vision پاکستان ان کا ہنڈل ہے why wasn't Ali عظمت نیا پاکستان میرا والا سوال quick کیونکہ یہ گانا میں نے بنایا تھا خود ریکارڈ کرنے کے لیے ہوا ایسے کہ نسرت جنید خود بخود آئے میں نے ان کو نہیں call کیا خود بخود آئے and that's how it got recorded یہ کوئی پلا اس میں روحے لحاد بھی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں گے ٹھیک ہے عباس ایف آر پوچھتے ہیں please ask سوفی سال does he qualify to have a live debate with بلاول and نواز شریف he has been talking a lot about this یہ کیا چکر چل رہا ہے مجھے ڈائنیسٹک پولٹکس سے سخت اختلاف ہے pardon دپان اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک چوبیس سال بچے کو جس نے کبھی کوئی نوکری نہیں کی جس کو اردو نہیں بولنی آتی جس کو پاکستان کے شہروں اردو تو خیر اب آگئی ہے جس طرح کی وہ اردو بولتے ہیں میری جو میں جس کالج میں ٹیچ کرتا ہوں بڑا انٹرسٹنگ بڑا انٹرسٹنگ پرسپیکٹویس سالوان ہے وہ جاتے جاتے کچھ کہنا چاہیں گے میزک کے ذریعے یار گالی نہ دے باقی سایر ہے میزک کے ذریعے میں کہہ دونگا ٹھیک ہے پچھوہ ہمس پچھوہ ہمس پچھوہ ہمس پچھوہ ہمس خونگ داناناننا خونگ دانانہ دارا دی دارا دی دارا س58 دارا دی دارا دی داری دائری من کن تو مولا مان کنتو مولا کنتو تانانانان تانانانارے tonight نانانان نانانارے تماغم مستقل اندر علی دا پہلا نمبر تماغم مستقل اندر مستقل اندر مستقل اندر تمہ دو مست دکل اندر شخی شہباز کل اندر تمہ دو مست دکل اندر تم تم تانانانا تانانانارے سماان احمد Welcome back to Pakistan Thank you